نمشکار آپ سن رہے ہیں زندگی لائیو میں ہوں صدیر مصرہ جیبن کے اس سفر میں ہمارے شاد ہمارے آنکھوں کے سامنے روچ گھٹنے والی گھٹنائیں ہمارے آپ کے بھیدر شمباد قائم کرتی ہے ہمارے آنکھوں کے سامنے ہونے والی گھٹناؤں پر بھلی ہی ہم کچھ نہ بولیں نہ پرتکریاں دیں لیکن ہم اندر ہی اندر بہت کچھ محسوس کرتے ہیں یہی زندگی ہے اس کی ہلکی آہٹ بھی کبھی خوشی سے لبریچ تو کبھی آپ کو پریشان اور بے چین کر دیتی ہے کبھی یہ بشنتی ہوا کی طرح ادھر سے ادھر بھٹکتی رہتی ہے تو کبھی مدھومکھی کے چھتے کی طرح بکھر جاتی ہے ہم کئی روپ میں جیبن کو جیتے ہیں بھوکتے ہیں اور چنلے دیتے ہیں جیبن کی یہی کہانی ہے یہی روحانی دیوانی قہانی دن بھر جیبن کے ساتھ چلتا رہتا ہے جیبن کا یہی سچ ہے کہ یہ انورت پرتکی کی طرح گھومتی رہتی ہے چکر لگاتی رہتی ہے کبھی یہ حسندیش دیتی ہے اور کبھی آپ کو آپ کے کرتب اور اتردائیت سے ادبودھن کراتی ہے یہ کبھی جگاتی ہے کبھی آپ کو ہسنے مسکرانے کو بادھ کرتی ہے تو کبھی پلکوں پر آ کر ٹھہر جاتی ہے اور برف دھیرے دھیرے پلکوں کی کور سے پگھلنے لگتی ہے کبھی آنند کی بودھیں خوشیوں کے موتی پھولوں کے پراغ تو کبھی چپچا دھوئے کی طرح اٹھتا گوبار یا کبھی کاغذ کلم کے پنوں پہ اترتی ہے تو کبھی رنگوں کے شہارے دیباروں پر آ کر پینٹنگ کا روپ دھارن کر لیتی ہے آشمان چیریوں اور چھتت سے بات کرتی ہوئی ہماری شمبیدنائیں اکثر ہمارے اندر ترو تازہ ہمارے انترمن اور ہردے کو کرتی ہے ہمارے شفر میں ہر وقت کچھ نہ کچھ احساس کے پل گجرتے رہتے ہیں جو ہمیں راستہ دکھاتے رہتے ہیں بھلے ہی ہم اپنے آپ کو کتنا بھی گانبان ارجابان سمجھیں مگر یہ سچ ہے کہ ہمارے آس پاس قائنات کے اندر کچھ رہس ہے جو ہمیں سنچالد کرتی رہتی ہے یہی تو جیبن ہے سخ اور دکھ کے ساتھ چلتے ہوئے ہم جیبن کے رہس کو سیکھتے ہیں تو آئیے جیبن کے انترگت ہتاشا اور نیراشا کے پلوں میں غمگین ہونے کی ضرورت نہیں ہے سدت کے ساتھ زندگی جینا سیکھی اور انت میں صرف اتنا ہی کشی شاعر نے لکھا کہ دو پل کے جیبن میں ایک عمر چورانی ہے زندگی اور کچھ بھی نہیں تیری میری کہانی ہے کچھ پا کر کھونا ہے کچھ کھو کر پانا ہے جیبن کا مطلب تو آنا اور جانا ہے تو دھار ہے ندیوں کی میں تیرا کنارہ ہوں آپ سن رہے تھے زندگی لائف سدھیر نسطرہ کے ساتھ اگلی بار پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اجازت دیجئے جائے ہنگی